کچھ دیر کے بعد یہ مٹی نفرت کو اکھاڑ پھیکتی ہے اور پھر محبت کے دن میں گائے جانے لگتے ہیں جس کا ثبوت آپ سب ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں حضرت اگرامی اومی ایک جہتی کے حوالے سے آج کا یہ چھٹا یادگار مشاہرہ ہے مجھے دو تین منٹ میں کہنے دیجئے کہ دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون آپ اس میں کٹ مرے گے تو آفر بچے گا کون ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون حضرت اگرامی یہ محبت کے زبان اردو یہ محبت کے مٹی ہندوستان یہ قومی اجہتی کی مٹی ہندوستان مجھے اس بات کہنے دیجئے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب ہمارے برادران بطن ویشنو دیوی جاتے ہیں تو وہاں کی چھڑی مبارک ایک مسلمان کے پاس ہوتی ہے مجھے کہنے دیجئے کہ جب ہمارے برادران بطن کاور لے کر جاتے ہیں تو ہم دلی میں ان کے لئے کیمپ لگاتے ہیں ان کے خدمت کرتے ہیں مجھے کہنے دیجئے پانی پت میں بہت بڑے بزرگ کاور سوتا ہے اور اس کے سجادہ نشین ہمارے سکھ بھائی ہیں بتانا یہ ہے کہ چاہتا ہے جو آزمائے مجھے خون دل وہ بھی چوڑ سکتا ہے جبکہ تیہ کر لیا کہ ہم پھر ہمیں کون توڑ سکتا ہے حضرت اگرامی اس مٹی کی حیدر آباد کے سجبو قبلہ نواب صاحب کی یادگار نواب صاحب کے بارے میں کیا کیا بولو علم کے لئے زندگی گزار دی داوے درمے قدمے سخنے تمام بچوں کی مدد کی اتنے سارے کالج کھولے اور اس میں یہ کوشش کے بچے اردو پڑھیں سختی بھی کہیں بھی کی اور اردو پڑھانے کا کام کیا ایک میڈیکل کالج جب یہاں بن رہا تھا ایک بڑی شخصیت نے بنایا اس میں نواب صاحب کا بڑا کردارنا بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن میں صرف یہ لئے سکتا ہوں کہ کہاں وہ بات کہاں ایسے عز و شان کے لوگ میرا گونڈ بنایئے گا تو میں آپ کو مشارعہ تک لے جاؤں گا کہاں وہ بات نواب صاحب کو یاد کیجئے گا اس شیف ملائدہ فرمائے کہاں وہ بات کہاں ایسے عز و شان کے لوگ بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ اور ہم اپنے اہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں تلاشیے گا کہاں ایسے عانبان کے لوگ اب ہم اپنے اہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں تلاشیے گا کہاں ایسے عانبان کے لوگ اور وہیں وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ یہ میری زبان یہ مسلمان کے زبان نہیں یہ کسی ایک مذہب کے زبان نہیں یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی یہ دوتی اہید کی زبان ہے یہ کبیر کی زبان ہے یہ میرہ کی زبان ہے غالب کی زبان ہے یہ میر کی زبان ہے یہ داہ کی زبان ہے یہ مومن کی زبان ہے اور یہ آپ کے اور میری زبان ہے آئیے آج کے مشاعرے کا آغاز کریں میں عام طور پر نظامت نہیں کرتا لیکن منتظمین نے میرا امتحان لینے کی کوشش کی تو آپ دعا کیجئے کہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں میرے نام ڈاکٹر ماجد دیوبندی ہے میں دلی میں رہتا ہوں دو چار لوگ مجھے مشاعروں کے حوالے سے جانتے ہیں میں پوری رات آپ سے گفتگو کروں گا زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ زیادہ گفتگو کر کے حیدر آباد میں اپنی عزت اور عبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے یہ رزق میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن مشاعرے کے آغاز میں چند جملے کہے جاتے ہیں اس لیے میں نے گزارش کی حضرت اگرامی آج کا یہ تاریخی چھٹا مشاعرہ اس نامے نامی سے آغاز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی رب العالمین نے چھے دن میں کائنات کو بنایا اگر اللہ چاہتا تو ایک دن میں بھی بنا سکتا تھا رب العالمین نے چھے دن میں کائنات کو بنایا وہ رب العالمین ہے اور آقا علیہ السلام رحمت اللی العالمین ایک بات کہہ کے نام سے مشاعرہ کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حضرت اگرامی تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کے میرے آقا کو بھیجا گیا جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے ہی میرے آقا رحمت اللی العالمین ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال بدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھے سلی علیہ علیہ محمد سمجھو کہ رسول ربی دیکھ رہے ہیں حضرت اگرامی اس تاریخی مشاعرہ کا آغاز حیدرباد کے ایسے شاعر سے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ایک بڑے باپ کے بڑے شاعر کے بیٹے ہیں غزل کے میدان میں بھی ان کا اپنا مقام ہے ناک بھی وہ بہت خوبصورت کہتے ہیں یہاں میں ان سے دو خدمات لینا چاہتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مشاعرہ بلندی سے شروع ہو اور بلندی تک چلتے رہے ہیں آپ کے اپنا مقامی شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل یہاں موجود ہے میں نے انہیں جب جب سنا پندرہ سال تک میں دار السلام میں لگتار آیا وہ وہاں بھی رہے حیدرباد کے مشاعرے کہیں بھی ہوں وہ اس کی عزت اور احترام ہوا کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے ناتے سرورے کونے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے یہ بڑا امتحان ہے کہ ہم کس نام نامی سے مشاعرے کا آغاز کر رہے ہیں کہ امتحان میں ہم کو پاس ہونا ہے یہ بار گئے ناتے رسولِ عربی ہے یہ بار گئے ناتے رسولِ عربی ہے پلکوں کا چھپک نامی یہاں بیعت بھی ہے حضراتِ گرامی جب ہم غزل پڑے گے تو آپ سے دات کی گزارش کریں گے آپ تعلیہ بجائیں گے واہ واہ کریں گے لیکن جب نات پڑی جاتی ہے تو ہم سبحان اللہ کی صدایں بلد کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہمارے حصے میں ستر نیکییں آتی ہیں آئیے احترام اور عظمتوں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر فاروق شکیل سے کہ وہ تشریف لائیں نات کے چند شیف پیش فرمائیں اس کے بعد غزل کے سفر کا آغاز بھی ہم آپی سے کر رہے ہیں استقبال کیجئے گا محترم جنابِ حالی فاروق شکیل اسلام وعیدکم ورحمت اللہ میں ہوتے ہیں رماشو جب یاد محمد میں ہوتے ہیں رماشو توقیل بڑھاتے ہیں آنکھوں کی میاں سو توقیل بڑھاتے ہیں آنکھوں کی میاں سو سرکار کے روزے پر جب حاضری دی میں نے سرکار کے روزے پر جب حاضری دی میں نے دل کا تھا جب عالم تھے دل کی زبان سرکار کے روزے پر جب حاضری دی میں نے سرکار کے روزے پر جس ارزے مختصر پر ہے نقش خدم کے جس ارزے مختصر پر ہے نقش خدم کے کرنے کے لیے سجدے بہت اچھا گرتے ہیں وہاں سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ